اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری سٹوری کا ٹائٹل ہے بروکن ڈریم مطلب ٹوٹا ہوا خواب اسٹوری کا جو مورل ہے وہ یہ ہے جب انسان کا ایک خواب ٹوٹتا ہے تو اس سے نئے امکانات کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی کبھی انسان کو ہمت نہیں آرنی چاہیے بس اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے نیور گیو اپ جس چینج یور ڈائریکشن کہ کبھی ہمت نہ ہارو بس اپنی ڈائریکشن چینج کرو کام وہی آپ کو کرنا ہے ایک نئے طریقے سے کرنا ہے سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹوری کو ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے once there was a young boy named arif who dreamed of becoming a famous cricketer once ایک مرتبہ یا ایک دفع there was وہاں تھا a young boy ایک نوجوان لڑکا named arif جس کا نام arif تھا who جو dreamed مطلب خواب دیکھتا تھا of becoming بننے کا a famous cricketer a famous ایک مشہور cricketer مطلب cricketer بننے کا خواب دیکھتا تھا once there was a young boy named arif who dreamed of becoming a famous cricketer ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ arif نامی ایک نوجوان لڑکا تھا جو مشہور cricketer بننے کا خواب دیکھتا تھا he practiced everyday rain or shine and his talent was undeniable he مطلب وہ یا اس نے practiced مطلب مشک کرتا تھا یا مشک کی everyday مطلب ہر روز روزانہ rain or shine اس کا مطلب ہوتا ہے بارش ہو یا دھوپ مطلب بارش میں یا دھوپ میں کچھ بھی ہوتا تھا وہ practice کرتا تھا and or his talent اس کی صلاحیت اس کا talent was undeniable مطلب نا کابل تردید تھا he practiced everyday rain or shine وہ ہر دن ہر روز چاہے بارش ہو یا دھوپ مشک کرتا تھا and his talent was undeniable اور اس کی صلاحیت نا کابل تردید تھی one day a scout from a big cricket academy noticed him and invited him for trials one day ایک دن a scout ایک scout from a big cricket academy from مطلب سے a big ایک بڑے cricket academy یعنی cricket academy سے دوستو scout کہتے ہیں ایک team ہوتی ہے جو کہ selection کرتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں noticed him مطلب اس کا notice لیا and or invited him اسے دعوت دی اسے مدو کیا for trials یعنی trial کے لیے کہ آکے ہمیں دکھائے کہ اس کے اندر کتنا talent ہے one day a scout from a big cricket academy noticed him and invited him for trials ایک دن ایک بڑے cricket academy سے ایک scout نے اس کا notice لیا اور اسے trial کے لیے دعوت دی آریف واز overjoyed آریف واز مطلب آریف تھا overjoyed کا مطلب پرجوش یعنی بے حد خوش آریف was overjoyed آریف بے حد خوش تھا his dream اس کا خواب was finally within reach was finally واز مطلب تھا finally آخر خار within reach مطلب پہنچ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں پورا ہونے والا تھا his dream his dream was finally within reach اس کا خواب آخرکار پورا ہونے والا تھا یا اس کی پہنچ میں تھا however just a week before the trials آریف injured his leg while playing with his friends however تاہم just صرف a week before مطلب ایک ہفتہ پہلے before مطلب پہلے the trials یعنی trial سے یا trial کے آریف injured his leg آریف یعنی آریف injured his leg مطلب اپنی ٹانگ زخمی کر بیٹھا injured مطلب زخمی ہو گئی his leg اس کی ٹانگ while جب playing with his friends playing مطلب کھیل رہا تھا یا کھیلتے ہوئے with his friends اپنے دوستوں کے ساتھ however just a week before the trials آریف injured his leg while playing with his friends تاہم بس trial سے ایک ہفتہ پہلے آریف اپنی ٹانگ زخمی کر بیٹھا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا the doctor said he needed months to recover the doctor said یعنی doctor نے کہا he needed he مطلب اسے یعنی آریف کو needed months مطلب مہینو درکار ہے یا مہینو لگیں گے to recover ٹھیک ہونے کے لیے the doctor said he needed months to recover ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ٹھیک ہونے یا صحتیاب ہونے کے لیے مہینو لگیں گے آریف was heart broken آریف was آریف تھا heart broken مطلب دل چکستہ یا ٹوٹا ہوا آریف was heart broken آریف دل چکستہ ہو گیا تھا his dream of becoming a kirkater seemed shattered his dream اس کا خواب of becoming بننے کا a kirkater a kirkater seemed مطلب نظر آ رہا تھا لگتا تھا shattered مطلب بکھرتا ہوا یا بکھرا ہوا یا ٹوٹتا ہوا his dream of becoming a kirkater seemed shattered اس کا kirkater بننے کا خواب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا despite his disappointment despite ke باوجود his مطلب اس کی disappointment یعنی اپنی یا اس کی مایوسی کے despite his disappointment اس کی مایوسی کے باوجود he he realized that life does not always go as planned he realized اس کو احساس ہوا اس نے سمجھ لیا اس کو محسوس ہوا that ke life does not always go ke زندگی ہمیشا نہیں چلتی as ke مطابق planned یعنی منصوبہ بندی کی ہوئی یا جو انسان نے سوچا ہوا ہو despite his disappointment he realized that life does not always go as planned اپنی مایوسی کے باوجود اس نے سمجھ لیا ke زندگی ہمیشا منصوبہ کے مطابق نہیں چلتی instead of giving up he decided to focus on his education and pursue his love for cricket in other ways like coaching younger kids instead of giving up یعنی ہار ماننے کے بجائے instead of giving up یعنی ہار ماننے کے بجائے he decided to focus on his education and pursue and to his love for cricket in other ways like coaching یعنی coaching دینا سکھانا younger kids یعنی چھوٹے بچوں کو instead of giving up he decided to focus on his education and pursue his love for cricket in other ways like coaching younger kids ہار ماننے کے بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے اور کرکٹ کے لیے اپنی محبت کو دوسرے طریقوں سے آگے بڑھائے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو coaching دینا though his dream of becoming a cricketer did not come true arif found new dreams and though اگرچہ his dream اس کا خواب of becoming بننے کا a cricketer did not come true پورا نہ ہو سکا did not ہم past کے لیے use کرتے ہیں did not come true پورا نہ ہو سکا passions that brought him happiness passions یعنی جذبات that جو کہ brought him happiness جو کہ اس کے لیے خوشی لائے brought مطلب لائے him happiness یعنی جو اس کے لیے خوشی لائے though his dream of becoming a cricketer did not come true اگرچہ اس کا cricketer بننے کا خواب پورا نہ ہو سکا arif found new dreams عارف نے نئے خواب پائے and passions that brought him happiness عارف نے نئے خواب اور جذبات پائے جو اس کے لیے خوشی لائے so friends یہ دی ہماری آج کی story اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ویڈیو لگی تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں